بس حالات ہاتھ سے نکل چکے ہیں ہاں ہاں جانتا ہوں میں اس خطرناک حد کو بھی شہر میں حوث طاقت اور اپنے اپنے مفادات کا تھیل کھیلا جا رہا ہے مگر اتنا قتلیاں تمہیں کیا لگتا ہے یہ قتل و غارت کوئی آسمانی مخلوق کر رہی ہے انیس سو اسی میں ایران کے شہر اپشانی محولہ سے کراچی آنے والے منشیات پروش کالا ناگ اور بابو ڈکیت لیاری میں آ کر پسے اور منشیات پروشی کا دھندہ شروع کیا اس سے منسلک آج بھی لیاری میں اپشانی گلی موجود ہے ان دونوں کے مرنے کے بعد یہ گینگ عبدالرحمان ارخ ڈکیت اور بابا لارلہ نے چلانا شروع کر دیا مگر ان کی آپس میں حدتے پر لڑائی ہو گئی اور یہ دونوں الگ الگ گروپ سے بڑھ گئے رحمان ڈکیت کو ایک سیاسی پارٹی کی بھرپور سپورٹ حاصل ہو گئی اور بابا لارلہ گرفتار ہو گیا لارلہ کے بعد ارشد پپو نے گینگ سنبھالا مگر وہ بھی گرفتار ہو گیا جس کے بعد غفار ذکری منظر عام پر آیا دوسری طرف رحمان اپنا کام کرتا رہا اور اس نے سیاسی پشت پناہی پر دو ہزار آٹھ میں امن کمیٹی بنا لی عبدالرحمان سماجی کاموں کی وجہ سے اہل علاقہ میں کافی سرہا جانے لگا مگر حیرت انگیز طور پر دو ہزار نو میں ایک پولس مقابلے میں عبدالرحمان اور ٹکیت ہلاک ہو گیا اور انڈر ورلڈ کا ایک بڑا چپٹر بند ہو گیا مگر اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے چھوٹے بڑے کھل گئے یہ گینگ سٹائل لیاری سے نکل کر پورے شہر میں پھیلتا چلا گیا بخدادی سے تاج ارفتاجو تریاباد سے وسیل اللہ مواج گوٹ کا شراس کامریٹ دوبائی چوکہ عبدالجبار جھینگو سنیسر گوٹ کے اشوک کمار اور لاسی منشیات گروپ اور انگی ٹاؤن کے سعیت کاجل لینڈ مافیا کا مشہور مدسر چیف لنگڑا جو اس وقت چیل میں ہے دالمیا کا کالو کرنٹ جو پولس مقابلے میں مارا گیا اور کماری کا رمضان جدون جو پچھلے دنوں بسوں میں لوگوں کو زندہ چلانے کے الزام میں نامزد ہوا ہے سیاسی سپورٹ اور جدید اسلحے سے لیت یہ گینگ بھتہ خوری لینڈ گریبنگ اغوا اور قتل جیسے جرائم میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں مگر بوس مجھے لگتا ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل اجاز کے گھر والوں کو نومل ہونے میں کافی دیر لگی تھی اسی ہیڈ کانسٹیبل کی بات کر رہی ہونا جسے دیشت گردوں نے اغوا کرنے کے بعد اس کی گردن کارڈ ڈالی جی ہاں اسی ہیڈ کانسٹیبل کی بات کر رہی ہونا کاتلوں نے وحشیانہ پن کی انتہا کر دی تھی ایسے تو کوئی کسی جانور کو بھی نہیں مارتا پھر ان کے ڈیڈ بوری نہیں ہوتی کہ سر کٹا ہوا تھا ہاتھ کٹا ہوا تھا ایک آنکھ نگالی ہوئی تھی وہ سینے پر زب کے نشانتے اب اللہ جانے نے کیا کر رہا ہے ہمارے کو صبح جو اسطلاح ملی ہاتھ کٹا ہوا ہے گردن کٹی ہوئی ہیں آنکھ نکلی ہوئی ہے اس شکل میں ہمارے کو اس کی ڈیڈ بڑی ملی ہے ہم نے کہا اس حالت کے اندر ہم گھر نہیں لے سکتے لوگ دیکھیں ہیں تو ایسی دیکھ کر ہی بے ہوش ہو جائیں گے پھر انہوں نے سلائے وغیرہ جناب میں کر رہا ہے پھر انہوں نے ایجی سینٹر لے گئے ہم وہ سب دیکھے جوے پھر ہم اپنے گھر لے کر رہا ہے کابوت میں ڈال کر رہا ہے اس نے پھایا کہا سپھایا اپنے بچوں کی افتاری کا انتظام کرنے گھر سے نکلا پھر رکھنے خاندان کو ہمیشہ کنتظار دیکھے چلا گیا افتاری کا سامن لینے کے لئے گئے تو یہ لا پتہ ہوئے ہیں ہم تو کچھ پتہ نہیں کہ کسی نہ ہوا کیا ہے کسی نہ گوہ گاڑھا نہیں پھر ہم نے ان کے فون ان سے ملایا مگر ان کا فون آک جا رہا تھا ہم نے ان کے نیو ٹاؤن تھانے میں کال کی ہم نے کہا کہ شاید یہ ہوا ڈیوٹی تو پہنچ گیا مگر وہاں بھی پتہ چڑے کے نہیں پہنچے تھے پھر انہوں نے کہا بھلا آپ ایسا کریں کہ ان کی افائیات آپ سلزت تھانے میں درش کر رہے ہیں سلزت تھانے میں ہم نے درش کر رہے ہیں ہم نے سیویل ہسپٹال جنہا یہ وہ سب جگہ بھرسی ہوگا ہے سب جگہ تلاش کیا ہم نے کچھ پتہ نہ چلا اب بھلا جانے انہوں نے کیا کر رہا ہے ہمارے کو صبح جو اتلا ملی ہاتھ کٹا ہوئے گردن گٹی ہوئی یہ آنکھ نکلی ہوئی ہے مارے کو صبح جب اتلا ملی ہمیں کہ چناب ان کی لاش بوری بند لاشوں کی مل گئی ہے غنی چوروں گئی سے بیوہ سے بات ہوئی تمہاری ہاں ہوئی اگر اس بیچاری کے پاس بھی بولنے کے لئے کچھ بھی پاکی نہیں کچھ بھی بھ stenی ہوای کچھ بھی بھی بپیا лесی ہوای سب جتلا ملے کے لئے بیان لیں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طریقہ آدمی تھا ہر کسی کے غم میں برابر کا شریف ہوتا تھا یہاں ہر قومیت کے آدمی ہیں ہر قسم کے آدمی ہیں مگر سبوں سے اس کی بہت اچھی تب ہی تو سرکار نے جس کو فراموش کر دیا درافل اس طرح کی وارداتوں میں شکار اور شکاری ایک دوسرے کو اچھی طرح پہچانتے کسی انجان کا قتل اتفاقیہ ہی ہو سکتا ہے آپ نے ٹھیک کا باس وہ بچارہ اس گیم کے حصہ نہیں لگتا اس پر خاندان بے بسی کی تصویر بنا گا تھا سوچ تو یہ ہو رہا ہے میرے کو جو میرے بھائی نے جان دے دی مگر اس کی طرف سے کوئی کسی نے آگیا گھر سے نہیں پوچھا بیوہ سے نہیں پوچھا بچوں سے نہیں پوچھا کہ بھائی ہم ہیں ٹی وی میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کچھ ادھر آسا ہوا کہ ان کو ٹی وی گھڑی گھڑی دکھا رہا بیس بیس لاکھ روپے ان کو دیا جا رہا مگر کسی نے ادھر آ کے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا ادھر ہم ہیں ہاتھ رکھیں گے یا بیس روپے لے لو بڑا افسوس ہوئے شاید ہم پاکستانی نہیں کیا حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا عوام جیئے مرے یا پورا شہر جل جائے اس جفعہ کے واقعات میں ایک بات بہت اہم ہے اور وہ یہ کہ اگر کوئی اغمہ ہوا تو سمجھو اس کی لاش ہی گھرائی اور وہ بھی ٹکلوں میں میں کوئی ٹھیک کہا باس کیونکہ رزوان پتنی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا رزوان پتنی کون ہے وہ وہ بچارہ تھارہ سال کا لڑکا تھا اپنے والد کے خط ٹلورین فورڈنگ کا بزنس کرتا تھا گارڈن میں رہائش پذیر تھا میرے ساتھ کام کرتے تھے ایک پوائنٹ میں میرے کام کرتے تھے دوسرے پوائنٹ جو ہم اس کے والد نے کیا بتایا اس کے والد نے بتایا کہ ایک دن گھر سے نکلا اور پھر لڑ کرنا آیا اس کا فون بھی اقوائکاروں کے پاس ہفتے کو اٹھایا ہفتے کو یہاں ٹوک سے اٹھایا لے گئے اس کو ایک گھنٹے کے بعد ہم نے فون کیا تو رزوان کا جو فون تھا ان کے ہاتھ میں تھا انہوں نے بولا کہ رزوان پاک سے بات نہیں کرے گا میرے سے بات کرو میرے پاس ہوں کہ آپ کو اپنی عمران کو بولتا دینے کا کام کو میں نے اوقات چاہتے ہیں عمران کو نہیں کیا چاہتے ہیں آپ بتایا میں اپنا اس کو دینے ہیں بات نہیں عمران کو دے دیں تو اس کو چھوڑو یہ بتایا کہ رزوان کیا ہے رزوان تو میں اپنے بولتی کیا تھا کہ میں بیٹھ سا اس کلنا رکھتے ہیں تو راپسہ نہیں کیا یہ اس کے والد کیا آپ نے بول کی نہیں ہلو رزوان سے بات کرا دیں رزوان آپ سے بات نہیں کرے گا اس سے بات کرو کیوں کیوں نہیں ملے گا آپ کون بول رہے ہیں میں جو کوئی بھی ہوں رزوان آپ کو نہیں ملے گا چا کہہ رہا میرے بیٹے کا چاہ کیسے ہو رہے ہیں بیٹا بیٹا کون ہو آپ بیٹا میں جو کوئی بھی ہوں وہ ٹوٹا سے بات کرتا تھا میں نے اس کو کہا کہ بھائی میری عمر ہے پینسٹھ سال سکسٹی پھائی مگر وہ ٹوٹا کے سے بات کرتا تھا رزوان کی دھر والا نے اقوات آرہ کو پیسے کی آفر بھی کی ہم نے بولا بھائی لے لو پیسے ہمارے بچوں کو چھوڑ دو مگر وہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ بچہ رزوان آپ کو نہیں ملے گا رزوان بٹنی آپ کو نہیں ملے گا زندہ نہیں مل سکتا تمہیں جو جو چاہیے تم لے لو پلیس میری عمر ہے پیسے کو یوڑ دو اس کی لاش کے لیے پہ یار آؤ کیا مثلا ہے بھائی ان سے بجو پو نہیں تمہیں جو چاہیے بجوان دوں گا تمہیں جو چاہیے لے لو میرے بیٹے کو چھوڑ دو پیسے کی بات چھوڑ رزوان تمہیں نہیں مل سکتا مجھے تو بتا نا بھائی ہلو ہلو کیا وہ ہلو لینے کی کوشش کی مگر ہم نے ان کو روک دیا تھا وہ تیار تھے کرنے کے لیے مگر ہم نے روک دیا تھا ہم کو یہ خوب تھا کہ ہمارے بچے کو خام خائی اللہ ہم اپنے ہاتھ سے مروا دیں گے مگر ہم کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ویسے بھی بیچارہ چلے جائے گا دنیا سے چودہ سال کے بعد اللہ میانے میرے کو یہ رزوان پتنی عطا فرمایا وہ اپٹر فورٹین یارز اس رب اسے میں مانگتا تھا کہ آرے ایک بھائی کا ایک بھائی آئے ایک بھائی کا ایک بھائی ملے آج چلا گیا افسوس اس بات کا ہے کہ اتنے بڑے قتل عام کے بعد حکومت نے دھیشت گردوں کو سخت سے سخت سزا دینے کے بجائے ان کو کھلے عام شہر چھوڑ جانے کا بول دیا شرپسندوں اور بھتہ خوروں کو وارننگ دی جاتی ہے کہ وہ کراچی چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں بسورت دیگر ان کی خلاف انتہائی سخت کاروائی کی جائے گی اور یہ کاروائی عبرتناک ثابت ہوگی یہ وہ علامیہ ہے جو وزیر اعلیٰ سن قائم علی شاہ اور وفا کی وزیر داخلہ رحمان ملک کی سیر صدارت امن و امان کے سنسلے میں بلائے گئے اجلاس میں جاری کیا گیا جس میں بھتہ خوروں سے زیادہ کال ادم تنظیموں پر توجہ دی گئی کہ وہ اپنی سرگرمیاں ختم کر دیں اور اپنے دفاتر بند کر دیں اس اہم انتباہ کے تو پہلو ہیں پہلا یہ وارننگ کال ادم تنظیموں کو دی گئی مطلب بیگر تنظیمیں اپنی کاروائیاں چاری رکھ سکتی ہیں یعنی وارننگ کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے دوسرا عجیب پہلو یہ کہ یوم علی کے موقع پر کوئی بدننی کا واقعہ پیش نہیں آیا اور صورتحال بہتر رہی تو پھر کال ادم تنظیموں کو وارننگ کی بات سمجھ نہیں آتی جہاں تک بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ جیسے خطرناک جرائم کا تعلق ہے تو حکومت نے کلرز اور تحشت کردوں کو پیش کش کی کہ وہ شہر چھوڑ کر چلے جارے جب اس انوکھے علامیے پر میڈیا میں بہت لے دے ہوئی تو اس کی جگہ دوسرا علامیہ جاری کیا گیا جس میں دہشت گردوں کو اپنی کاروائیاں بند کرنے کی وارننگ دی گئی یعنی اب وہ کراچی میں رہ سکتے ہیں بس ذرہ پیاد کریں حکومت کا رویہ ایسا لگ رہا ہے کہ شہر میں جتنا قتل عام ہوا جتنی وحشیانہ کاروائیاں کی گئی وہ تو عوام تھی قسمت تھی ان کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا اور کچھ دنوں بعد یہ معاقیہ دوبارہ سرگرم ہو جائے گی اور پھر شہر قائد شہر ماتم بن جائے گا دیکھو بیٹا کسی کا کچھ نہیں گیا میرا دل کا ٹکڑا میرا میرا لال چلا گیا ٹھیک ہے انہوں نے اس کو اٹھایا اس کے بعد ہم نے اس سے بات چیت کی ہے تیلی فون پر وہ ہم کو پیشوں کا مطالبہ کرتے رہے ایک دور تھا جب لوگ گولی کی آواف سے سہن جایا کرتے تھے پھر یہ معمول بن لیا اور اس بار کچھ ایسا کرنا تھا جو دہشت کی حدوں کو چھو جائے اگر ہمارے حکمرانوں نے ان دہشت گردوں کو شک شزائن نہیں دیں تو آنے والے وقتوں میں اس سے کہیں زیادہ پر تشدد واقعات سامنے آئیں گے